بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم اچھا بیٹا فیزسکی کلاس ٹین کے میٹم کی کورس کے حوالے سے اب آج کا جو ٹاپک ہے بیٹا اس کی سمری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بیٹا کہ آج آپ کیا پڑھنے جا رہے ہو یہ آپ کے پاس بیٹا بک میں پیج سکسٹین پر اویلیبل ہے بک میں پیج سکسٹین پر اویلیبل ہے اچھا تھوڑا سا آپ کو یاد تو لاسٹ ٹاپک میں میں نے آپ کو ویو اور اس کی کچھ ٹائپس کے بارے میں جو ہے نا بیٹا وہ سمجھایا تھا اب آج اسی ٹائپس آف ویو ہے لیکن اس میں جو ہے نا بیٹا آپ کے پاس میڈم کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہاں پہ جو ہے نا جو ڈسٹرمنس کریئٹ ہوتی ہے وہ اس کی اور جس ڈائریکشن میں ویو ٹریول کر رہی ہے اس کے درمیان کس طریقے سے کیا لیول ہوگا تو اس بنا پر جو ہے نا یہ کلاسی فائیڈ ہے مطلب یہ کہ میڈم کی پارٹیکلز کی جو موشن ہے اور جس ڈائریکشن میں ویو موشن کر رہی ہے بیٹا ان دونوں کا جو ہے نا اس بنا پر جو کلاسیفیکیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس دو ٹائپس آف ویو آ جاتی ہے ایک ہمارے پاس ہے بیٹا ٹرانسفر دیو اور دوسری جو ہے بیٹا وہ آلہ کی شوٹنل ویو کوسٹین نائن کی صورت میں میں نے آپ کے سامنے کو رکھا ہے بک میں بیچ سسٹین پر آپ کے پاس یہ ٹاپک آویلی بل ہے ایک ہمارے پاس ریڈیو ویو میں بھی ٹرانسفر دیو ہے بیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے لائٹ ویوز ہیں مایکرو ویوز ہیں ویوز پروڈوس آلونگ سٹرنگ اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس بیٹا وارٹ کے اندر جو ویوز پیدا ہو رہے وہ بھی ٹرانسفر دیو ہے اور جو ہے نا جو سلنگ کی یا جو سلنگ کی کیا ہوتا ہے بیٹا جو کوئل سپرنگ ہوتی ہے اگر آپ اس کو نام دے تو وہ سلنگ کی ہی ہے اچھا تو سلنگ کی کے اندر جو ویوز پیدا ہوگی بیٹا وہ ٹرانسفر دیو ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوگا اس میں جو ہے نا بیٹا جو میڈن کے بارٹیکل کی جو موشن ہے اور جو موشن جس سمت میں ویوز موشن کر رہی ہے یہ دونوں بیٹا آپ اس میں کیا ہوتی بیٹا پرپنڈکولر ہوتی ہے بوت ہے وہ نائنٹی اینگل وید ون انادر اچھا اب یہ تو تھا جی اس کے بارے میں ہمارے پاس جو ٹرانسفر دیو کی جو پارٹس ہوتے ہیں جو حصے ہوتے ہیں وہ بیسکلی بیٹا ٹو اس کے پارٹس آ جاتے ہیں ایک کرسٹ ہوتا ہے بیٹا آپ کو نتر ہی بھی آ رہا ہے اور ایک ٹرف ہوتا ہے کرسٹ کیا ہوتا ہے جی مین پوزیشن یا اکلیبرم پوزیشن کے اباب جو پارٹ ہوتا ہے یعنی ٹرانسفر دیو کا وہ حصہ جو مین یا اکلیبرم پوزیشن کے اباب ہوتا ہے وہ کرسٹ کیلاتا ہے اور اس طرح سے آپ کے پاس ٹرانسفر دیو کا وہ حصہ جو مین یا اکلیبرم پوزیشن کے بیلو ہوتا ہے یہ مین اکلیبرم پوزیشن ہے یہ جو لائن میں نڈرہ کی ہے اور یہ لور پورشن ہے تو یہ ٹرف کیلاتا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس بیٹا کرسٹ ٹو کرسٹ جو ڈسنس ہوتا ہے وہ ویولیند کیلاتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں بیٹا وہ ویولیند کہلاتا ہے ویولیند کے لئے آپ کے پاس جو سیمبل ہے وہ گریک لیٹر ہے جی لیمڈا اور یہ آپ کے سامنے دیکھے بیٹا میں نے رکھا ہوا ہے آپ کے پاس پر دوسری جو ٹائپ آ رہی ہے یہ بھی جو ہے نا ڈیسٹربنس آن دی بیسس آف دی دیسٹربنس آن دی بیسس آف دی میڈیم کے جو پارٹیکل سے ان کی موشن اور ویو موشن کس طرح ہے اس دینا پر اس کی جو گلاسفکیشن ہمارے پاس آ جاتے ہیں دوسری ٹائپ ہمارے پاس ویوی ہے بیٹا لانگشوڑنل ویو so the type of wave in which the disturbance occurs parallel to the direction of the motion of the wave یعنی اس میں جو میڈیم کی پارٹیکل کی جو وہ ہے motion ہے جو disturbance ہے اور جو ویو ہے وہ آپس میں parallel ہوتی ہے بیٹا اس کی اگزامپلز the examples which are related to this that is sound waves اور اس کی بات ہمارے پاس similarly waves produced along the sling کی اچھا اس میں بھی دو پارٹس بیٹا آ جاتے ہیں اس کے دو پارٹس ہے بیٹا ایک ہے آپ کے پاس بیٹا compression اور دوسرا آپ کے بعد ہے بیٹا refraction ڈائگرام میں بیٹا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ sling کی کے اندر waves ہم نے پیدا کی ہے جو longitudinal waves ہیں اچھا یہاں پہ یہ چیز نوٹ کریں کہ جہاں کے میڈیم کے پارٹیکل کلوز ہے جہاں پہ density زیادہ ہے تو یہ area compression کہلاتا ہے یہ region کیا کہلاتے بیٹا یہ compression کہلاتا ہے اور جہاں پہ یہ lose ہے wavelength definition here for this two اس کی جو definition بیٹا wavelength کی ہے وہ وہی ہے جو آپ نے ادھر بیٹا دیکھی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو crest to crest کے درمائن جو distance ہوگا بیٹا یہ crest ہے اور ایک اور crest یہ آپ یہ دیکھیں یہ upper area ہے تو crest to crest یہ اینڈ میں بیٹا میں نے آپ کی آپ کی سہولت کیلئے دیکھیں ایک ڈائگرام ویو کی اڈرا کی ہے تو یہ crest اور یہ crest تو crest کی درمائن جو ہے بیٹا جو horizontal distance ہے یہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے جی یہ آپ کے پاس wavelength ہے اور اس کے جو symbol ہے وہ gregulator lambda ہے similarly آپ کے پاس اگر longitudinal radius کی آپ بات کرے تو اس کے بھی دو حصے ہیں compression ہے rarefaction ہے اس میں بھی آپ wavelength کو یا جو lambda ہے اس کی definition آپ بھی سہلے سکتے ہیں کہ compression اور compression کے طرح میں جو distance یا rarefaction to rarefaction کے طرح میں جو horizon distance ہوگا بیٹا وہ آپ کو کیا کہلائے گا جی وہ wavelength کہلائے گا اور wavelength کی جو وہ ہے بیٹا جو unit ہے چونکہ length ہے اس لئے اس کا جو unit ہے وہ meter ہے بیٹا یہ بات یہ آج کے lecture کے حوالے سے جو سمری تھی انشاءاللہ hopeful پھر آپ کے ساتھ online classes میں پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا حاضر ہوں گے تک تک اللہ حافظ